موسیقی چوکازن وارڈ نوبر چار میں ویڈیڈی کی سپارکنگ کی وجہ سے لکڑی کے زخیرے میں آگ بھڑک اٹھی آگ بھڑکنے سے لاکھ روپے کے قیمتی لکڑی چل کر راک فائر برگنڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا ہے گزشتہ دنوں ملتان میں شیرچہ روڈ گارڈن ٹاؤنٹ میں واقعہ امران شبیر نامی دکاندار کی دکان پر دوسری مرتبہ ڈکی تھی کی واردات واردات میں چار افراد جن میں سے دو رقم لے کر فرار ہو گئے اور دو کو دکانداروں نے پگڑ کر خوب دھولائی کی بعد میں ون فائی پر کال کر کے پولیس کے حوالے بھی کر دیا ہے کوٹر جی چیرمنٹ ٹاؤن کمیٹی کی ہنگامی پریس کانسرنس یہ تو گیارہ سکیل کا سرکاری ملازم ہے ہم کسی بھی کرپٹ آفیسر کے ساتھ ہرگز کام نہیں کریں گے کانسلر کو پورے اختیارات ہیں کہ ٹاؤن آفیسر گوھر فلپوٹو کو کبھی بھی جوائننگ نہیں دیں گے اس کے اوپر نیب میں کیسز چل رہے ہیں اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے اکارا نیشنل ہائیوے بائی پاس پر کار اور ٹریکٹر ٹوالی میں تصادم کے نتیجے میں کار ڈریور شدی زخمی زخمی کی شناک ترسنال کے نام سے ہوئی ہے جو اکارا کا رہائشی ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو تحصیر ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا ہے پولیس کی اہم اور بڑی کاروئے ریم شاہ وسان کے قتل میں ملوث گرستار مرکزی ملزمان صرف گار وسان سابر وسان گفار وسان کا قریبی ساتھی سرکنہ مجدم حدایت اللہ وسان گرستار اسلا بھرامت کر لیا گیا ہے ایس ایس بی خیرپور عمر طفیل کی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے ایس بی سیٹی ہیرپورٹ آکٹر محمد عمران اور اس کی ٹیم نے مقفی اطلاع مرنے کے بعد کچھے کے علاقہ میں فیض محمد بھنڈو میں گاروائی کر کے ریم شاہ وسان کی قتل میں ملوث گرستار ملزم حدایت اللہ وسان کو گرستار کر لیا ہے سعودی عرب کے شہر الریاض میں مشہور کاروباری شخصیت اور پاکستان مسلم لی قنون کے سینے رہنماز زاہد لطیس سندو کی دختر نیک کی حالی ہونے والی شادی کی مناسبت سے اشائیہ کا اعتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی سعودی عرب میں تائناس سفیر پاکستان راجہ علی اجاز تھے تقریب میں ویلفیر اتاشی محمود لطیف کمیونٹی ویلفیر اتاشی شیخ عبدالشکور اور پریس اتاشی ڈاکٹر مدسر کے علاوہ سفارت خانے کے دیگر افتران نے شرکت کی کانپور ویلفیر گروپ کے زیرہ تمام باڈی بیلڈنگ مسٹر کانپور براہ دو سار انیس اور عام ریسلنگ کے لیے ریلوے اولڈ انسٹیٹوٹ کلب کانپور میں مقابلے تقریب کے مہمانے خصوصی سابق زلی شیرمن اشر زکاة کمیٹی خواجہ محمد ادریس صدبار ایسوسییشن محمد اصلر صادق تھے تقریب میں ایس ای چو ریلوے پولیس امتہ ڈھوگر صدر انجم انتاجران مفتی تاہر زیشان قادری جنرلز ایکٹری سنی تحریک پنجاب جواد حسن گل قادری نے خصوصی شرکت کی لیورڈک حوال اس خبر شامل کریں جوم مزدور کی مناظبت سے ڈی ایس پی نے مزدوروں میں تحائف تقسیم کیے تفصیلات کے مطابق جوم مزدور کے موقع کی مناظبت سے محکمہ پولیس کی جانب سے ڈی ایس پی سردار کان نے مختلف بزاروں میں مزدور افراد سے تحائف تقسیم کی اور اس موقع پر کہنا تھا کہ مزدور ہم سے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس شانہ بشانہ کھڑی ہے مزدور معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مزدوروں کے تعاون کے بغیر ملک و قوم کی ترقی ناممکن ہے تونسہ کے نواحی علاقہ وحوہ پولیس منشیات اسمگلرز کی سرپرست بن گئی منشیات اسمگلرز سے عالمگیر کو چھوڑ کر بے گناہ ٹریکسی ڈرائیور کو دھر لیا اہل علاقہ کا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ شگاغوں کے شہداء کے عالمی دن کے موقع پر حمال ورکز یونین کی جانب سے اسٹیشن چوک سے ریلی نکالی گئی ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہدات پر پریس کلپ پہنچی محنت کشوں کے حمال ورکز یونین کی صدر عباس کلوہی سیکٹری جنرل رسول بخش مجاہد بچل بشیر ملاہ عثمان راجبوت علی شیر تحیم نے شرکت کی چنیوٹس کبر شامل کرے مزدوروں کے احتجاج کی کبرش کرنے والے صحافیوں پر گیر ملکی کمپنی کے ملازمین کا دعویٰ مزدوروں کو سنگین نتائج کی دھم کیا ڈسٹک پریس کلپ چنیوٹ میں تین ماہ کی تنہاہیں ناملے پر گیر ملکی کمپنی کے خلاف احتجاج کرنے والے مزدوروں کو کبرش کرنے پر گیر ملکی مدنی زخائر دریافت کرنے والی کمپنی کے مسلح ملازمین کا دعویٰ متعدد صحافیوں کو مبینہ طور پر اگواہ کرنے کی کوشش مہران ٹی وی کی ریپورٹر زمیر بھٹی پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مسمت کرتے ہیں ایس ایس بی خیرپورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافی پر حملہ کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گرتار کیا جائے یکمی مزدوروں کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر کی طرح تحصیل جلالپور پیرہ والا میں یکمی کا دن مزدوروں کے ساتھ دادرسی ان کی قدمات کا اطراف اور انہی خراج تحصیل پیش کرنے کے طور پر آج مناج جا رہا ہے یکمی شوٹی کے دن گھر کا چولہ جلانے اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مزدور اس دن بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اپنے ہی دن سے بھی خبر ہیں حکومت سے اچھے اقدامات کرنے کی اپیل کرتے ہیں لیورڈے کے حوالے سے خانپور سے خبر شامل کریں لیورڈے کے حوالے سے انجمہ تاجران کے زیر تمام ریلی ریلی میں سنی تحریک نو لیک اور مختلی جماعتوں کے عدداران شرکت کی ریلی کچھری روڈ سے شروع ہو کر درخواسی چوک پر اقتدام پذیر ہوئی مکررین نے مزدور طبقہ سے اظہار جگجیتی کے لیے اپنے اپنے انداز میں خطابات کیے مزدور ہمارے ملک کی ترقی میں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں میند کے حساب سے مزدور کا پورا معافظہ نہیں ملتا مزدوروں کی تنہا ہی بڑھا کر انہیں بھی خوشحالی کا موقع دیا جائے پاور پلس نیوز تونسا شریف کی ٹیم پہنچی بسی ناڑی جنوبی غریب خاندان کے گھر تونسا شریف کے نواہی علاقہ بسی ناڑی جنوبی میں مقصود احمد والد امام بخشت قوم سومروں کی چودہ سالہ بیٹی پورے جسم سے مفروش ہے مقصود احمد خود بھی آنکھوں سے معذور ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عتی کو رحمان سے جی عتی کو رحمان بتائے گا ناڑی جنوبی کے وہ غریب خاندان کے گھر میں جس کی بیٹی جہاں معذور پڑے ہوئے ہیں اس نے علاج کر کر کے جہاں آپ نے عامدنی اس کی اتنی نہیں ہے کہ وہ علاج کرسکے بستی ناڑی جنوبی کے رہائشی مقصود احمد والد امام بخشت قوم سومروں خود بھی ایک آنکھ سے معذور ہے اس کی چودہ سالہ بیٹی میمونہ بی بی پورے جسم سے مفلوج ہے بچارہ غربت کے مارے خستہ ترین امارتوں میں رہائش پذیر ہے مقامی بستی میں چھوٹی سی کریانہ سٹور کھول کر غریبی زندگی بسر کر رہی ہیں مقصود احمد نے وزیر عظم عمران خان اور وزیر اللہ عثمان بزدار سے علاج مالجہ اور مالی امداد کی اپیل کی ہے صحافی سلیم اختر کے ساتھ اتھیقر احمان بزدار پاور پلس نیوز تونسر شریف